پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاکستان میں آج کل جو ہے وہ مورسی سیاست بہت زیادہ مورسی سیاست تو جیسے کہ بھٹو کی فیملی رول کر رہی ہے اور جیسے کہ نواز شریف صاحب کی فیملی رول کر رہی ہیں تو کیا پاکستان میں جیسے کہ کابلیت کی بینہ پر ہونا چاہیے یا اس میں مورسی سیاست کوئی پر وان چڑھا رہی ہے ہمارے ملک میں چونکہ مورسی سیاست نے ایک رواج لیا ہوا ہے اور چلے آ رہے ہیں اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں مورسی سیاست خود اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے اسلام تو ٹیلنٹ اور صلاحیت پر فیصلہ کرتا ہے اگر مورسی سیاست اس بیس پر ہو رہی ہے کہ آپ کا بیٹا وہ زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے زیادہ وہ میرٹ پر پورا اترتا ہے تو وہ آپ کی نسبت اس کو اور جب بوس دیتی ہے اور نفع دیتی ہے ٹیلنٹ کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا لیکن اگر اس آپ کے بیٹے میں ٹیلنٹ اوروں سے زیادہ ہے آپ کا بیٹا مقدم ہے آپ کا بیٹا مقدم ہے اس لئے مورسی سیاست یہ بھی ایک بہت 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 دھوکہ ہے یہ بھی دھوکہ ہے کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھیں بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا نا اس بیٹے کے اندر بھی بادشاہ بننے کی خوہ اور جینز ہوتی ہیں یہ تو میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کے اندر بادشاہ بننے کی جینز ہوتی ہیں یہ اصل میں ویسٹر ورڈ کا ایک پروپرگنڈا ہے جس نے یہ مورسی سیاست اس کو ایسا بدرام کیا کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ نہیں بننا چاہیے اہمیں کوئی گڑری ہے کا بچہ کوئی چرواہ بنا دو تاکہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنے گا اب ٹیپو سلطان کا بیٹا ہوتا تو وہ بادشاہ بنتا اب اس کا باپ فتح علی خان اس کا بیٹا ٹیپو سلطان تو اس باپ میں جو جینز تھی وہ اولاد میں آتی ہیں کیوں؟ کہ یہ تو ویسے بھی مقولہ مشہور ہے کہ باپ بیٹا جو ہوتا ہے باپ کا جو یہ راز ہوتا ہے اسی کا سر ہوتا ہے اسی کی صلاحیت لے کے چلتا ہے تب یہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یری سنی و یری سی منہ علی یعقوب کہ ذکرہ السلام نے کہ یا اللہ میری اپنی اولاد میں سے میرا وارث پیدا کر جو آگے میری نبوت کو لے کے چلے حالانکہ یہ بظاہر اخلاص کے خلاف بات لگتی ہے وہ یہ سوچے یار دوسرے جو چانے والے ان میں کسی کو نبوت دے دو یار آپ اپنے بیٹے کیلئے نبوت مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اصل میں نبی کی جینز کے اندر وہ نبوت کی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشتفاہ اور اشتفاہ جب داخل ہو جائے گا تو وہ گویا کہ ڈبل زیادہ جو اچھے طریقے سے کار نبوت کو لے کے چلے گا تو اس لیے موروسی سیاد کے حوالے سے یہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں موروسی سیاد ارسل اپنی ذات میں بری چیز نہیں اگر آپ کا بیٹا بات صلاحیت ہے تو وہ دوسروں کی نصفت پر زیادہ مقدم ہے کو آپ کی جگہ پر بنے اب پاکستان کے اندر اگر جو ہے اس طریقے سے موروسی سیاد سے چلی ہے کہ بھٹو اگر ہے بھٹو حکمران تھا اس کی اولاد کو حکمران بننا ہے ہاں اولاد کے اندر بے نظیر میں اگر وہ صلاحیت ہے تو بے نظیر مقدم ہے اوروں کی نصفت اگر بے نظیر کی اولادوں میں اگر صلاحیت ہے اوروں سے زیادہ تو وہ اس نصفت کی وجہ سے زیادہ مقدم ہے لیکن اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر اب یہ موروسی سیاد اسلام کے اندر بری ہے کہ آپ جو بغیر صلاحیت کے اس وجہ سے کہ اس کی اولاد ہے آپ اس کو بٹھا رہے ہیں اور وہ ناہل ہے اور نہ لونے کی ویسی حکومت کی اور ملک کی جتباہی کا باعث بن رہا ہے یہ اس نسبے سے مورس سیاست بری ہے لیکن اگر آپ ہی کے وارث کے اندر صلائیت ہے تو پھر وہ بھی یقین مقدم ہے اور وہ باغ دور اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے ملکل صحیح کا آپ نے یعنی مورسی سیاست میں ٹیلٹ کو مدن نظر رکھا ہے کوئی وارج نہیں ہے